میرے کپڑے اترے ہوئے تھے جب میرا بیان ریکارڈ ہو رہا تھا اور مجھے مار مار کے آپ کے خلاف بیان دلوایا ہے گل سے بھی انہوں نے وہی کیا اس کو بھی اٹھا کے ننگا کر کے مارا تشدد کیا وہ یہ ایک اور صحافی سے جمیر فاروقی اسے بھی یہ کیا کیا ملک کا image گیا ہے دنیا کے اندر آپ اپنے سینیٹر کو ننگا کر کے torture کر رہے ہیں کہ جی اس نے تنقید کر دی کسی کی جو ایک شوق پاکستان میں ایسا لگتا ہے کہ کپڑے اتار کر دیکھنے کا کوئی پیدا ہو گیا کپڑوں میں کوئن سی investigation ہو رہی ہے کیا ٹھون رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی جو پکڑا جاتا ہے ان کی جو اب گرفتار ہوئے سواتی صاحب وہ نانا دادا کی عمر کا ہے ان کے کپڑے اتار دیئے پکڑ گئے وہ خود آ کے بتا رہیں گے میرے کپڑے اتار دیئے پھر ان کا مجھے اجاز چودری صاحب نے بتایا کہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے گولی مار دیں اس سے اچھا جو میرے ساتھ انہوں نے سلوک کیا ہے وہ ایک صحافی ہے وہ کہنے جی میرے بھی کپڑے اتار دیئے وہ ایک لڑکا میرے پاس آ گیا کیمپ میں اس دن صبح اس نے بیان دیا ہے کہ عمران ریاض کے کہنے کے اوپر میں نے اداروں کے خلاف بات کی ہے یہ اس کو مارتے کٹتے رہے وہ شام کو میرے پاس کیمپ میں آ گیا اور کیمپ میں آکے جہاں پیسے اکٹھے کر رہے تھے وہ مجھے کہتا ہے جی میں یہ بیستی برداشت نہیں کر سکتا میرے کپڑے اترے ہوئے تھے جب میرا بیان ریکارڈ ہو رہا تھا اور مجھے مار مار کے آپ کے خلاف بیان دلوایا ہے اب اس کے بھی کپڑے اتار دیئے انہوں نے صحافیوں کے اتار دیئے سیاستدانوں کے اتار دیئے یہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا آپ نے یہ کیا شوق ہے میں عمران پہلے تو آزم سواتی کو یہ ساری قوم سب کے سامنے میں ہم پاکستانی ہوتے کہنا ہے ہم شرمندائیں ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں پاکستانیوں سے کہ ایک پچھتر سال کے آدمی کو یعنی جو بھی اس نے لکھا اس کے طریقے ہیں اس کو عدالت میں لے کے جائیں کنویٹ کروائیں لیکن اس کو تین مجھے اٹھا کے ننگا کر کے زلیل کر کے پتہ نہیں کیا جو گل سے بھی انہوں نے وہی کیا اس کو بھی اٹھا کے ننگا کر کے مارا تشدد کیا وہ یہ ایک اور صحافی سے جمیر فاروقی اسے بھی یہ کیا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا سمجھ اس کا پتہ نہیں ہے ہمیں جو بھی یہ کروا رہا ہے کوئی اس کا ذمہ دار ہے نہیں یہ کون سی انویسٹیگیشن ہے میں پہلے تو میں کوئی تو اس کا ذمہ دار ہے جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اس لیے ملنی چاہیے کہ آپ کو پتہ یہ ساری دنیا کے اندر گیا ہے آزم سواتی کے پر اپر ہاؤس کا آدمی ہے سینیٹر ہیں وہ یہ واشنگٹن پوسٹ کے اندر پورا چھپا ہے اور اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ایک سینیٹر کو ٹوچر کیا اور اس کو کسٹوڈیل ٹوچر یہ گوانتا ناموے میں ہم نے سنا تھا اپنے ملک میں کوئی ایسا نہیں کرتا امریکہ کے اندر وہ نہیں کرتے وہ دوسرے ملکوں کے اندر جا کے انہوں نے جو ٹوچر کروا دیتے ہیں لیکن ملک کا امیج کیا ملک کا امیج گیا ہے دنیا کے اندر کہ آپ اپنے سینیٹر کو ننگا کر کے ٹوچر کر رہے ہیں کہ جی اس نے تنقید کر دی کسی کی دیکھیں عزت جو ہوتی ہے نا اداروں کی یا کسی انسان کی وہ اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا ہوا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہے ادارے ججز ججز اپنی عزت کنٹمٹ سے نہیں کرواتے ہیں اپنے فیصلوں سے کرواتے ہیں اب جب ججمنٹ اچھی دیتا ہے آج تک ججز کی رسپیکٹ ہے جنہوں نے جسٹس کورنیلیس کو ہم ساری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے کیونکہ اس کی ججمنٹس تھی ایسے آپ کوئی کنٹمٹ انہیں ڈنڈے مار کے لوگوں سے اپنی عزت نہیں کروائی کوئی انسان کسی کوئی ادارہ ڈنڈے مار کے اور ٹوچر کر کے لوگوں کو ڈرا کے عزت نہیں اپنی کرواتا بلکہ نفرت بڑھتی ہے اور دنیا میں بھی ہماری بیستی ہوئی نفرت بھی بڑی اور میں شرمنہ ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک اس طرح کسی کو کیا جائے پہلے گل کا ہوا مجھے افسوس یہ ہے کہ اس کے گل کے اوپر تو سورٹ موٹو ایکشن لینا چاہیے تھا دیکھے نا اس سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کیا ہے کہ سب کے سامنے وہ کہہ رہا ہے جج کے سامنے کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹوچر کیا ننگا کر کے کوئی کسی نے اس کو پر نہیں نہیں ابھی آپ کے ایک سینیٹر نے یہ کلیم کیا اور بزرگ ہیں وہ اور انہوں نے نکل کر سب ببانگے دہل کہا کیمرے کے سامنے کہ میرے کپڑے اتارے گئے ہیں اس پہ بھی کوئی نوٹس نہیں ہوا کسی عدالت میں کہیں پہتر اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لوگ چکھ بنا اس حق اس چیز کے اوپر وہ اس ملک کو مجرم ہے اس ملک کیونکہ اگر ایسی چیز آپ اجازت دے دیں اور یہ ایک دفعہ نہیں ہے مجھے سوشل میڈیا کے لوگوں نے ان کو کسی کو اٹھا لیتے تھے اور ایک آدمی مجھے پتہ ذمہ دار ہے اس کا ایک آدمی ذمہ دار ہے جب سے وہ آیا ہے وہ یہ کر رہا ہے اس ملک میں عیسان کی عزت نفس ہوتی اس کی عزت ہوتی آپ اس کو اٹھا کے یہ جو کر رہے ہیں کس کو فائدہ پچھا رہے ہیں مجھے بتائیں آج ذرا پول کروائیں کیا اس سے کسی ادارے کی عزت بڑھی ہے اس سے ہمارے ملک کو نقصان ہو رہا ہے ہماری جمہوریت کا بیڑا گھر کو رہا ہے فنڈمنٹل رائٹس جو ہماری عدالتوں کا کام ہے پروٹیکٹ کرنا یہاں ٹائم ہے سوہ موٹر ایکشن لینے کا میں عمران خان آپ بول نیوز دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا چینل بول سب سے بڑے آئینکر عمران ریاض خانچے پروگرام عمران خان بولن کے ساتھ نے ریٹن کے تمام ریکارڈ ٹوڑ دیئے 36% ناصرین نے بول نیوز کو دیکھا سوچل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ رویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے